بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس 6 کے تمام سٹوڈنٹس کو السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم آپ کو دوسرا لیسن ایکسپین کرنے جا رہے ہیں پہلا لیسن ہمارا نظم تھا ہم اب آپ کے سامنے یہ بک کھلی ہوئی ہے اور آپ کو دوسرا لیسن نظر آ رہا ہوگا لیسن کا نام دیکھ لیجئے پانڈ سگورن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دشمنن سانس سلوک یعنی پانڈ سگورن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر اسے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے آخری نبی ہیں اس لیسن میں ہم یہ پڑھیں گے کہ ان کا دشمنوں سے سلوک یا بٹاؤ کیسا تھا شروع کرتے ہیں آسان جے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جڑیں عربستان یہ مارھن کے خدا جو پیغام پہنچائیو نے جڑیں کا مطلب ہے جب عربستان یہ مارھن کے یعنی عرب کے لوگوں کو خدا کا پیغام یعنی اللہ کا پیغام پہنچایا تہو سندن دشمن تھی پیا تو وہ آپ کے دشمن ہو گئے جب آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام ان کو پہنچایا تو وہ آپ کے دشمن ہو گئے کیونکہ اس سے پہلے وہ بٹوں کی پوجہ کیا کرتے تھے تو آپ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں اللہ کا پیغام پہنچایا کہ اللہ ایک ہے ہمیں اس کی عبادت کرنی چاہیے تو وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے مرد توڑے عورتوں یعنی مرد ہوں یا عورتیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ذات تھے مرد تو مرد بلکہ عورتیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ترہین ترہین جو تکلیف و ڈینڈ لگا ترہا ترہا کی تکلیفیں پہنچانے لگے مکہ میں ایک یہودی عورت رہندی ہوئی مکہ میں اس وقت ایک یہودی عورت رہا کرتی تھی احابہ پانڈ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے تکلیف ڈینڈ لائے ہر وقت تیار رہندی ہوئی تو وہ عورت جو یہودی عورت رہتی تھی مکہ میں وہ بھی احابہ کا مطلب ہے وہ بھی پانڈ کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف پہنچانے کے لیے ہر وقت تیار رہتی تھی تنا تنا سے آپ کو پریشان کیا کرتی تھی پانڈ سگورہ جڑے فجر جی نماز لائے ہنجے در وٹا لگندہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جڑے کا مطلب ہے جب فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے اس کے دروازے کے پاس سے گزرتے تھے در کا مطلب ہے دروازے وٹا یعنی قریب یا پاس لگندہ ہوا یعنی گزرتے تھے تہو تو وہ گھر جو کچھرو کھڑی اپنے گھر کا سارا کھوڑا جو ہوتا ہے کچھرا ہوتا ہے وہ اٹھا کر لاتی تھی سندن پاک جسمتے اچھلائیں دی ہوئی اور وہ سارا کھوڑا جو ہوتا تھا وہ جو سارا کچھرا ہوتا تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اچھلا دیا کرتی تھی یعنی پھینکا کرتی تھی عورت جے انہی عمل سبب عورت کے اس عمل کی وجہ سے یعنی اس کام کی وجہ سے عمل کا مطلب ہے اس کام کی وجہ سے پانڈ سگورن صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈاڑی تکلیف رسندی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عورت کے اس عمل سے بہت زیادہ تکلیف پہنچتی تھی رسندی ہوئی کا مطلب ہے پہنچتی تھی آئیں سندن کپڑا با ناپاک بھی پوندہ ہوا اور ان کے کپڑے بھی ناپاک ہو جایا کرتے تھے ظاہر ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز کے دائیگی کے لیے جاتے تھے آپ کے کپڑے بھی پاک صاف ہوا کرتے تھے وضوع کیا ہوا ہوتا تھا اور ایسے میں آپ پر جب گن کوڑا اچھلایا جاتا تھا تو آپ کے جو کپڑے ہوتے تھے وہ ناپاک ہو جاتے تھے خراب ہو جاتے تھے مگر پانڈ صبر سا ہلیہ ویندہ ہوا مگر آپ صبر کے ساتھ گزر جاتے تھے اور اس عورت کو کچھ بھی نہیں کہتے تھے